ہیلو ایوریون ویلکم ٹو ایگزام ٹریجی سو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے سوپر نمریری سیٹس کے بارے میں اور یہ سیٹس کن کن لوگوں کو ایویلیبل ہو سکتا ہے کون کون سے کٹیگری کے لیے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ یہی ڈسکس کریں گے اور یہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ایکشرا سیٹس ہے کیا کس طریقے سے ایلوکیٹ کیا جاتا ہے تو یہ جینیو کا پروسپیکٹس ہے ایم اے کا لیکن جو ایم اے پی ایس ڈی یا پھر بی اے کا ہے دونوں تینوں کٹیگری کا بول سکتے ہیں کی سیم ہی جو انفرمیشن دی جاتی ہو کون ہی ہوتا ہے تو آپ کسی بھی ایک پروسپیکٹس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ چیزیں کلیرلی مینسنڈ ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھئے گا کہ سوپر نمریری سیٹس جو ہیں یہ آپ کا پیج نمبر فورٹی نائن پہ ہے تو ڈائیکٹلی ہم لوگ پیج نمبر فورٹی نائن پہ چلے جائیں گے تو یہ آپ کا سوپر نمریری سیٹس ہوتا ہے تو بیسیکلی ہوتا ہے کہ جتنی بھی جینیوی ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہیں ہر ایک کٹیگری میں اس میں جو ہے 5% ایکسٹر ریزرویشن دیا جاتا ہے بیج نمبر آف سیٹس 5% اور سیٹس کریئٹ کیا جاتا ہے اور جو بھی ڈیفینس پرشنل کے بچے ہوتے ہیں جو ان کے بیٹا ہو بیٹی ہو ان سب کو یہ سیٹس ان کو یہ کٹیگری میں ایڈمیشن دیا جاتا ہے تو آپ یہ کلیرلی دیکھئے گا کہ یونیورسٹی ریزروز 5% ریزرویشن اور سوپر نمریری سیٹس فور ویڈوز وارس آف آرمد فورسس پرشنل کل ڈیسیبرڈ ایکسن دن پیس ٹائم فور ایڈمیشن تو یونیورسٹی پروگرام اور یہاں پہ آپ کا جو ہے الگ الگ پرائیٹی بھی دیا گیا ہے کہ آپ کس پرائیٹی میں فال کرتے ہیں تو پرائیٹی بیسکلی ہوتی ہے کہ کس کو پہلا پریفرنس دیا جائے گا فور ایک جانتا لگے کسی کورس میں 5 سیٹیں ہیں تو 5 سیٹ میں جو پہلا سیٹ جائے گا وہ کس کو جائے گا اور یہاں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ بیس دون آپ کا اسکور کم بھی ہو تب بھی آپ کا ایڈمیشن سیکیور ہو جاتا ہے تو یہ پرائیٹی دیکھ لینا ایمپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلا پرائیٹی ہے ویڈوز وارڈس آف ڈیفنس پرشنل کلڈ ایکشن تو سمون جو مارٹر ہو گئے ہیں تو ان کے بچوں کو سب سے پہلے ایڈمیشن دیا جائے گا یہ ریسپیکٹیو آف سکور کتنا ہے تو یہ پہلا پرائیٹی ہے سب سے پہلا ان کو دیا جائے گا پھر دوسرا ہو جاتا ہے has been disabled in action and boarded out of service with disability attributed to military service in the sense ki disabled during action and has been discontinued from service تو تو پرائیٹی پہلیٹی کو Mutіш ہوند ہوتا ہے elementary met سرویس ٹھیک ہے فورت پرائیٹی ہو جاتا ہے وارڈ آف ڈیفنس پرسنل ڈیسیبلڈ سرویس اینڈ ڈیوڈڈڈ ویڈھ ملیٹری اٹریبیٹل تو میڈلیٹری سرویس ٹھیک ہے تو یہ آپ کا مین چار پرائیٹی ہو جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے فیفت پرائیٹی تو پہلا چار جو پرائیٹی ہے اس میں یا تو ڈیتھ یا پھر ڈیسیبلڈ دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے تو جو ہے آپ کا وہ پرائیٹی وائز آپ کو پہلے ایڈمیشن دیا جائے گا فیفت پرائیٹی جو ہے اس میں بیسکلی ایوارڈ کے بیسیس پہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس کو کونسا ایوارڈ ملیٹا ہے اس کے بیسیس پہ آپ کو ایڈمیشن دیا جائے گا اور سب سے اوپر ہے پرمویر چکر اسوک چکر سروتم یود سیو مہاویر چکر کرتی چکر تو یہاں پہ وہ سارا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے حساب سے آپ پتہ چل جائے گا تو یا تو یہ پرائیٹی ہوتا ہے یا پرائیٹی سکھ ہوتا ہے میکسیمم کیسز میں یہ پرائیٹی فیفت یا کیس سکھ ہوتا ہے اب یہ ہے پرائیٹی سیو پرائیٹی سیو is only specifically for wife wife in the sense کی جن یا تو husband کا death ہو گیا ہے disabled ہو گیا ہیں تو ان کے case میں جہاں پرائیٹی سیو ہوتا ہے لیکن اس پرائیٹی سیو میں بہت negligible کوئی بھی applicants ہوتے ہیں پھر آپ پرائیٹی 8 ward of serving personnel اس میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں وار جن کے ابھی بھی parents serve کر رہے ہیں اور پرائیٹی 9 again wife of serving personnel تو یہ بہت ہی rare ہوتا ہے اب ایک جو بہت سارے لوگوں کا یہ سوال آرہ تھا جن کے parents paramilitary میں ہیں تو ان کو جو ہے کیا reservation ملے گا یا نہیں ملے گا تو جن کے prospectus میں یہ clearly mention کیا گیا ہے کہ جن کے بھی parents paramilitary services میں ہیں یا state services میں یا even central services میں لیکن police services میں ہیں تو ان کو دو category ہے جہاں پہ جو ہے reservation جو super پولیس medal for calentary ملا ہے یا پھر پولیس medal for calentary award جو ہے وہ دیا گیا اس case میں paramilitary یا police either central or state for example ڈلی police central government کے اندر and again paramilitary services like BSAF CISF CRPF یہ بھی آپ کا ministry of home affairs کے اندر آتا ہے تو اس میں دو کٹیگری ہے جہاں پہ آپ reservation ملے گا نہیں تو یہ سارا reservation یا army navy and air force کے لئے reserved ہے اور آپ مال لیجے آپ کے parents جو ہیں either serving or retired ہیں تو آپ eligible ہو جاتے ہیں super numerary seeds کے لئے nip in کرتا ہے کہ آپ کے priority کتنی ہیں آپ کے پہلے کتنے لوگ ہیں اور یہ course ہوتا ہے ایسا نہیں کہ سارا course ملا کے common pool create کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے for example اگر آپ نے b.a. Korean کے لئے apply کیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ b.a. Korean میں کتنے ایسے student ہیں جن کے parents جو جو آپ کا super numerary seats ہوتا ہے تو وہاں پہ super numerary seats میں آپ score کو compare نہ کر کے آپ پہ priority کو compare کیا جاتا ہے پہلا preference جو ہے آپ کے priority کو ہی دیا جاتا ہے اور irrespective of کتنا low marks ہے کوئی ایسے ہیں جو priority 1 میں fall کر رہے ہیں اگر ان score 20 ہے پھر out of 400 500 تب بھی ان کو پہلا admission ملے گا تو یہ ہو جاتا ہے super numerary seats کے لیے اور super numerary seats کا result آتا ہے وہ separately نکلتا ہے ہر ایک course by course کے لیے ہر ایک course میں کتنے بچوں نے apply کیا ہے اور یہ 5% seats available for example کسی ایک ایسا course ہے جس میں 50 seats ہیں for example اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں french ka dma ya mm international relation 50 seats تو at least 50 کا 5% ہو جاتا ہے آپ 2.5 تو 3 seats جو ہیں defense personal کے بچوں کے لیے یہ reserved رکھتے ہیں کہ cutoff کے بدلی وہاں پہ الگ سے merit list نکلتی چہاں پہ آپ کو یہ جتنے بھی ایسے student ہیں آپ لوگ جنہوں نے اپنے defense category سے apply کیا ہے جب آپ login کیجئے گا آپ آجائے گا selected category بھی آجائے گا کون سے category میں آپ کا selection ہوا ہے اب بات آتی ہے کہ کھان سے یہ certificate بنوانا ہے تو یہاں پہ clearly mention کر دیا گیا secretary kendri sanic board delhi secretary raji jila sanic board office in charge record office amnistrio form office for police personal in recipient of calentary awards چاہے وہ سردار patel award چاہے وہ آپ مال لیجی president award تو آپ کو یہ مل جائے گا اب آتے ہیں یہاں پہ annex 2 جو ہے یہاں پہ دیا گیا ہے کہ format کیا ہوگا تو annex 2 میں یہاں پہ آپ کا دیا گیا ہے کہ آپ کا format ہوگا defense person سے belong کرتے ہیں اور آپ جو certificate بنوانا ہے تو یہاں پہ clearly mention کیا گیا certificate کو آپ لوگ جو ہے اگر مالی جب کے پاس نہیں ہے تو آپ whatsapp کر دیجئے گا اس کا pdf ہم لوگ آپ کو بھیج دیں گے number 844 887 889 49 اس پہ آپ whatsapp کر دیجئے گا یہ certificate جو بھی ہے ہم جو اگر مالیج آپ کے پاس کوئی information چاہیے آپ کو clarity چاہیے تو آپ لوگ call یا message کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو hopefully اب یہ پتا چل گیا ہوا کہ super numeral receipts کیا ہوتی ہے اس کا cut off کب نکلے اور usually cut off جو تھوڑے late سے نکلتا ہے round جو پہلا admission process start ہوتا ہے اس کے مان کے 15 to 20 days کے بعد ہی نکلتا ہے تو اور آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ کس category میں fall کر ہیں تو آپ اس حساب سے اپنا preparation کر سکتے ہیں اور پلیز ویٹ مت کیجئے کہ ایک وار result آجائے گا آپ selection ہوجائے گا تب کیونکہ اس میں اپلوڈ کرنے ہوں گا تو سمیں بہت کم ملے گا اگر آپ اس category سے fall کرتے ہیں تو فٹ اپنے certificates کو prepare کروا لیجی اس کے علاوہ کوئی message چاہیے information چاہیے تو آپ call a message کر کے پوچھ سکتے ہی ویڈیو کمی پہ بھی کمین کر دیجئے ہم لوگ پوسیس کریں گے جل سے جل آپ کے سبھی question کا answer دے گا so thank you and we wish you all the best